شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید اصل ما في الوجود سر اللہ بکل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لبائل حمد والمقام المحمود علی قاتم لما سبک والفاتح لمن علک علی مولن الحق بلحق عابل قاسم محمد وعالی طیبین الطاکرین المعصومین ومظلمین وعلانت اللہ آده من يوم نحازع الى يوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ یا فاطمتو انکی سیدتان اسرائی العالمین صلوات اللہ حمد والی علی محمد وعالی محمد تمام ترتاریف و توسیق اس قداء متحال کے لیے اس رب العزب کے لیے اس قداء برتر کے لیے اس قداء بالتر کے لیے کہ جس نے قائنات کو اپنے نظم جب کے ساتھ پیدا کیا جو قائنات کے ذرے ذرے پر اپنی نگاہ کرم رکھتا ہے یقینا یہ اس کی نگاہ کرم کی ایک دلیل ہے کہ آج اس پورا شوق زمانے میں اتنی بیماریوں کے باوجود بھی اس نے ہمیں زندگی دی تاکہ ہم فرش عزا پر آسکے ایوہ میں فاطمی کرسکے ایوہ میں عزا میں رو سکے رولا سکے یہ اس کا خاص لطف ہے خاص کرم ہے ورنہ کتنے لوگ ہمارے ہی درمیان سے گزر چکے ہیں کوئی لوگ یہاں کتنے لوگ کتنی خواتین ایسی تھیں جو آگے کی سفنے بیٹھتی تھی کوئی کرسی پر بیٹھتی تھی کوئی دائیں بیٹھتی تھی کوئی بائیں بیٹھتی تھی اج کتنی خواتین ہمارے درمیان سے جا چکی ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی تاکہ ہم فرش عزا پر آ کر زہرہ کے ذکر کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اور بیوی کے ذکر میں رو بھی سکے اور رولہ بھی سکے انسلوات دیجے محمد وعالی محمد رسولِ خدا کی حدیث کو میں نے سرنامہ کلام آپ کے سامنے بنایا ہے کل بھی اسی پر گفتبو تھی اور آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے کیا کہتے ہیں رسولِ خدا فاطمہ تو انکا سیدتا نسائل عالمین یا فاطمہ تو انکی سیدتا نسائل عالمین کہ اے شہزادی اے فاطمہ تم تمام قائنات کی عورتوں کی سردار ہو عالمین کسے کہتے ہیں عزیزم ایک عالم نہیں عالمین یعنی جمع سیغہ جمع عالمین کی عورتوں کی سردار ہونے کا شرق فقط اور فقط زہرہ کو ملا ہے اور کون ہوتی ہیں سردار جن کے اندر کوئی مخصوص کوئلیٹی ہو بھئی کس کو سردار بنائے گا انسان بھئی چھوٹی سے مثال دوں اب تمہاری یہ جماعت ہے ہماری آمبا چوک کی جماعت ہے خوجاوار کی جماعت ہے فقطی کس کو بناتا ہے انسان یا پہنسے سے محکم ہو یا علم سے محکم ہو یا کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی لیکی ہو کہ جسے جماعت کا بڑا بنایا جائے جو ذمہ داری عداد کر سکے تو عزیزم رسول خدا اشارت فرماتے ہیں کہ فاطمہ خدا نے تمہیں عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا ہے تو عزیزم جب سردار بننے کی کوئی لیکی مخصوص زہرم میں تھی اسی لئے تو خدا نے کہا عالمین کی سردار سردار ختم تمام نصہ کی تمام خواتین کی تمام عورتوں کی سردار ہو اب ایک چھوٹی سے گفتگو آپ کے سامنے بیان کرتی چلو تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا کہ اگرچہ کوئی سردار ہے تو ریایہ پر کیا حکم نافذ ہوتا ہے کوئی مالک ہے ہمارا ہم اس کے بندے ہیں اللہ ہمارا رب ہے ہم اس کے بندے ہیں اس نے کہا حرام سے بچو ہم پر کیا واجب ہے حرام سے بچنا اس نے کہا نماز ادا کرو ہمیں نماز ادا کرنا ہے اس نے کہا قرآن کی تلاوت کرو ہمیں قرآن پڑنا ہے اسی طرح سردار کون ہے شہزادی نسائل آلمین تمام قائلات کی عورتوں کی سردار اب سردار جو کہے کیا ہم پر یہ واجب نہیں کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے کیوں ہے ہمارے اندر قائلاتی اگر زہرہ سوال کرے گی ہم سے کہ تمہارے اندر کون کیسی قائلاتی ہے کہ جو تم بار بار کہتی تھی کہ میں زہرہ کی کنیز ہوں میں فاطمہ کی کنیز ہوں اگر طیبہ نے سوال کر لیا کہ کیا تم نے اپنے والدین کی خدمت اسی طرح کی ہے جس طرح زہرہ نے کی ہے تو ہم کیا کہیں گے شہزادی نے اگر سوال کیا کہ تم نے کیا اپنے شہروں کی اطاعت ایسی ہی کی جیسے میں نے کی ہم کیا جواب دیں گے کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس عزیزم پھر شہزادی اگر سوال کرے گی جو کی سب سے مہن سوال کیا تم نے اپنی اولادوں کو اسی طرح پروان چلایا جیسے کہ زہرہ نے تربیت دی بلکل نہیں بلکل نہیں کوئی جواب داری ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ شہزادی ہماری سردار ہے نوے عمل ہے اُس رائے اُس نہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ بتائے ہوئے راستے پر چل گی نہیں رہے ہیں جو زہرہ نے ہمیں بتایا ہے ہمیں تو وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو کرنا ہے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے آیا زندگی دیلے بڑی بات ہے آخرت میں کون کس نیز کے دیکھا ہے کہ نادر آفا قبر میں کس عالم میں ہے مجھے کیا پتا میں تو دنیا کو دیکھوں گی کہ نادر آفا ابھی بہترین لباس میں آتی ہے بہترین ردہ پہنتی ہے اچھا پرچ لے کر آتی ہے جو کر سلام کرے گا زمانہ کیونکہ عزیزم انسان کے کردار کو نہیں زمانہ لباس سے سلام کرتا ہے جبکہ شریعت یہ کیسی ہے کہ کچھ تو ایسا تمہارے اندر ہونا چاہیے جس سے تم اللہ کے نبی اُس کے قرب کو حاصل کر سکو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کردار نہ اخلاق نہ اخلاص نہ خلوص نہ نیت نہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں نہ پاکستگی نہ طہارت پوری ذمہ داری سے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یہی رہتی ہوں میں آپ ہی لوگ کے درمیان آپ پوچھ سکتی ہے مجھ سے کیا آپ نے یہ کہاں سے پڑا تھا کس طرح آپ نے یہ جملہ کہا کیونکہ عزیزہ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں میں تمہیں دیکھ نہیں رہی ہوں کیونکہ جب انسان آنی نہ دیکھتا تو صورت اپنی نظر آتی ہے اللہ کی دوسرے کی آج میں آپ کے کردار پر اونگلی اٹھاؤ تو کردار میرا بھی ثابت قدم ہونا چاہیے اگر میں آپ کے اخلاق پر اونگلی اٹھاؤ تو میرا بھی اخلاق اچھا ہونا چاہیے آپ کی صیرت پر اونگلی اٹھاؤ تو میری صیرت بھی اچھی ہونی چاہیے تعزیزہ جب انسان کچھ کسی کے سامنے بیان کرے تو پہلے خود عمل پیرا ہو پھر زمانے کو درس دینے نکلے انسان کے کردار میں وجود میں وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر کوئی عمل کر سکے اور ایسا کب ہوگا جب ہمارے اندر بہترین مہارپک کمادہ ہوگا جب ہم لوگوں کے سامنے بیان کرے آج یہ جی چھوٹی بچیاں بیٹھتی ہیں سامنے مجلس میں کوئی بھی آتا میں کسی کا نام نہیں لے رہی یا میں یا کوئی بھی آتا کوئی ذکر کرے آئیڈیل کون ہے آپ آپ نے جنس پہنا تو میں بھی پہن سکتی ہوں آپ نے یہ والا اس کا پوڑا تو میں بھی لے سکتی ہوں کیونکہ جو ذکر کرنے والی ہے عالمہ ہے ذاکرہ الابیت ہے جب وہ نہیں کر سکتی تو آیا میں بھی کر سکتی ہوں تو عزیزہ ہم ایک عام انسان سے بھی اگر لے رہے ہیں نا تو اچھائی نہیں لے رہے ہیں زمانے کی برائیوں کو لے رہے ہیں تو ہم شہزادی پاطمہ زہرہ کی کنیز کب بنیں گے جب ہمارا کردار ہمارا اخلاق ہمارا وجود اس قابل ہو جائے گا کہ شہزادی نے کہے کہ یہ میری کنیز ہے نہ کہ ہم چھلاتے رہیں کہ ہم زہرہ کی کنیز ہیں سلوات بے جیمان اور خیر ایک بہترین چیز ہے خدا ہمیں بھی خاتمہ خیر نصیب کرے یقین ہے نا زیزہ جب ہم خیر پہ دنیا سے جائیں گے تو دیکھنے والے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثریت میت سے بھی لوگ تجربہ لے لیتے ہیں عبرہ حاصل کر لیتے ہیں خدا ہمیں خیر کی موت دے اگرچہ کوئی انسان مر جائے اور اس کے چہرے پہ نور نہیں رہتا ہے نا تو کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے گالوں پر ہاتھ رکھ کے رخصاروں پر مار مار کے کہے گی توبہ 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 ان کے چہرے پہ تو بالکل نور نہیں تھا پتھن کیا بات تھی خدا ناراض تشائد یہ عورتوں کی خاصیت ہوتی ہے ہم اپنے عمل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے دوسروں کی طرف زیادہ متوجہ ہیں کتاب کا نام ہے صحیفہ تو زہرہ دی شاہدہ جوادی کی کتاب اس کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں شہزادی فرماتی ہے اللہ کو اکبر شہزادی کر رہی ہے اللہ کو اکبر شہزادی کر رہی ہے اللہ کو اکبر شہزادی کر رہی ہے خدا یا پروردگارہ میرے رب میرے مالک میرے رحمن الرحیم تو مجھے اخلاص اطاق کر خلوص کسے کہتے ہیں اخلاص کسے نکلا خلوص سے نکلائے اب بہت توجہ سے مجلس میں آپ اٹنشن دیجئے گا بہت محنت ہوتی ہے ہماری آپ تک محسس پہنچانے کے لئے شہزادی ارشاد پر ماری ہے اخلاص اطاق فرمائے اخلاص کسے کہتے ہیں اخلاص کہتے ہیں خلوص کو اب شہزادی نے اللہ سے کیا مانگا خلوص مانگا کیا مانگا کیونکہ خود خدا قرآن سے سورہ گافل کی چادہ نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَضْ اللَّهَ مُقْلَسِينَ لَهُ الدِّينَ کہ پاس تُم اخلاص کے ساتھ ادادت کرو اور مجھے پکارو یعنی اللہ بھی چاہتا ہے کہ تمہاری عبادتوں میں خلوص ہو تمہارے ہر عامل میں خلوص ہو سیدہ جی بتا رہی ہے زمانے کی عورتوں کو سیدہ جی بتا رہی ہے زمانے کے لوگوں کو کہ اگر تمہارے اندر معافت چہتے ہو تو سب سے پہلے خلوص پیدا کرو ہر کام میں خلوص ہونا چاہیے فرشی آزا بچھایا خلوص کے ساتھ بچھاؤ کسی غریب کی مدد کی خلوص کے ساتھ کرو کسی کو لباس گفت کیا خلوص کے ساتھ کرو کسی کو حدیعہ دیا خلوص کے ساتھ کوئی عمل خیر کیا خلوص کے ساتھ عزیزم جس کا خلوص اچھا ہوگا نا خدا کی قسم اس کی ہر عدہ اس کا ہر عمل اس کا ہر فعل بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوگا لیکن جب انسان کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اسے خلوص سے زیادہ اور ریاکاری کی شکر ہوتی ہے کون دیکھ رہا ہے میری طرف کون میرے نام کے دنکے بچائے گا کون میرے نام کی تصویح پڑے گا اوفو نادیر آپا تو بہت سلے رحم کرتی ہیں بھئی میں آپ کا نام کیوں لوں اپنا ہی لے لیتی ہوں نہیں تو آپ لوگ کہیں گے آپا نے تو ٹارگیٹ آج ہمیں ہی بنا رکھا تھا نادیر آپا نے اگر کسی کو کچھ دیا تو کسی کے سامنے دیا کیوں دیا کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے نا کہ نادیر آپا تو بڑی سلے رحم کرنے والی بہت مددگار ہے لوگوں کی بڑی مدد کرتی ہے تو عزیزم یاد رکھے گا بی بی مان رہی ہے رب العزت سے خلوص کا معدد اور خلوص جب آئے گا جب تم اس طرح متوجہ ہوں گے جس طرح زہرہ نے تمہیں متوجہ کیا ہے اس طرح تم دیکھو گے جس طرح چودہ معصومین نے تمہیں بتایا کہ اس طرح رستہ یہ اختیار کرو لیکن عزیزم ہم اس رستے پر چندے ہی نہیں جو شریعت الہیہ ہے جو شریعت معصومین ہے سلوات بھیجے محمد والے محمد کے چندے ہیں موسیقی 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 زیادہ بڑھاتا ہے درسگاہ ہے یہ گھر جہاں ہماری ماں کی دعا ہے جہاں ہمارا بابا رہتا ہے جہاں ہمارے بہن بھائی ہمارے شوہر ہمارے نند ہماری ساس ہمارے سسور سب کوئی ہے وہ گھر ہمارے لیے درسگاہ ہے لیکن ہم سکون بھوننے کے لیے باہر جاتے ہیں تو عزیزم یاد رکھئے گا کریں بھی جاؤ لیکن مکھوٹا نہ لگاؤ دو چہرہ نہ بتاؤ کیونکہ دو چہرے والا منافق ہوتا ہے اور خدا منافقین پر لانت ڈالتا ہے خدا کی زبان لانت کرتی ہے منافقین پر کسی سے ملنا ہے نا تو دل سے ملیں کسی سے مصافحہ لینا ہے نا تو دل سے لیں یہ نگی کی زمانہ دیکھ رہا ہے تو اللہ میں سب سے گلے ملوں اور اگر وہ اکیلے میں مل جائے تو تم کون اور ہم کون یاد رکھے گا یہ تمہارے خلوط کو خستہ کر دیتا ہے تمہاری معرفت کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ مومن اور منافق ایک ہی جگہ نہیں رہ سکتے تو ایک دل اگر مومن کا ہے تو اسے منافق کا نہ بنائے بلکہ ظاہرہ سے توصل کرے شہزادی ہمارا ظاہر بھی اچھا کرے ہمارا باطن بھی اچھا کرے ہمیں معرفت دے آج کی معرفت تاکہ ہم زمانے کو بتا سکے ہم فاطمی ہیں ہم حسینی ہیں ہمارے کردار پر زمانہ سلام کرے صلوات بھیجے محمد و علم بہت بارے عالم دین کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں مولانا آدھر علی زہدی ہی رشاد فرماتے تھی کہ اہلِ بیت پر معصومین پر رسولِ قدہ کی آل پر لوگوں نے تلوار اٹھایا ہنجر اٹھایا نیزہ اٹھایا پتھر مارا گلے پر رسٹی ڈالی دروازے میں آل لگائی لیکن کوئی مائی کا لال کردار آل محمد پر انگلی لہی اٹھا تکا تلوار اٹھایا نیزہ اٹھایا آل محمد کے اپوزیت پر سب کچھ کیا لیکن کسی نے آل محمد کے کردار پر انگلی لہی اٹھایا کیونکہ کردار زہرہ کردار آل بیت وہ ہے کہ جس کے لئے قرآن کہتا ہے انکوم رگسہ احمل بیتی وَا يُسْتَحِرَكُمْ تَتْحِیرَ ہمارا کردار کیسا ہمارا چاہیے یہی کہ اگر جس گلی سے ہم نکل جائے تو لوگ کہے دیکھو یہ تو بوجھا رہی ہے جو کبھی چادر اوڑ لیتی کبھی اتار کے پھک دیتی ہے دیکھو دیکھو یہ تو بوجھا رہی ہے کبھی چہرے پر نقاب ڈال لیتی کبھی اتار دیتی ہے عزیزم ہم نے پردے کا مزاگ بنا لیا ہے آج سب کے چہرے پہ ماسک لگا ہوتا ہے کیوں اب کسی کی سانس کیوں نہیں اُلج رہی اب کیوں نہیں کوئی کہتا میری سانس رک رہی ہے جب تک کوویڈ نہیں تھا کوویڈ نائنٹین نہیں تھا کورونا نہیں تھا کسی سے اگر میں کہہ دیتی تھی نا آپ چہرہ دھاک لیں آپ نے میک اپ کیا ہے نہیں 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 آپ کو میری سانس بہت رکتی ہے میرے کو نہیں ہوتا اُلجن ہوتی ہے تو عزیزم اب کیوں نہیں ہوتی اُلجن کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے جان کا بچانا واجب ہے آپ نے پردے کے لیے نہیں کیا لیکن وارے خدا تری شان تُو نے اسے بھی پردہ کرا دیا جسے نہیں کرنا تھا وارے خدا تری شان اگر تُوچھا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے یہ تُو نے ثابت کر دیا ہر زمانے میں سلوات بھیجے محمد ظالمین عزیزم آپ نے شہزادی کی فضیلتوں پر بہت سارے واقعات سنے ہوں گے سیدہ زہرہ جن کو نو ناموں سے خدا وند مطال نے اپنے آسمانوں کو نام زہرہ سے سجایا ہے کہیں فاطمہ کہیں زہرہ کہیں صدقہ کہیں طاہرہ کہیں مرضیہ کہیں رازیہ کہیں مبارکہ کہیں معدسہ شہزادی کے ہر طرف نام نظر آتے ہیں عرش بری کے ہر کونے میں نام زہرہ ہی ہوتا ہے کیونکہ خدا خدا وند مطال زہرہ سے محبت ہی اتنی کرتا ہے آپ نے سنا ہوگا نا کہ شہزادی کے نور کو جب اللہ نے مجسم نور میں ڈھالنا چاہا تو محمد کو نراج پر بلایا خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں تیرا نور کو اگر خدا نے بھیجا ہے تو زمین پر مجسم بنا کر بھیجا لیکن جب فاطمہ کے نور کو اللہ نے زمین پر مجسم نور میں تبدیل کرنا چاہا تو ایک مرتبہ عالدی محمد نراج پر آؤ یعنی خدا نے بتا دیا اگر زہرہ کا نور بھی زمین پر بھیجنا ہو صلو محمد کے ذریعے رہنا قطیجہ میں تو میں فاطمہ کے لئے محمد کو نراج پر بلاوں گا ایسے نہیں بھیجن گا کیونکہ یہ زہرہ ہے یہ فاطمہ ہے تاریخ کے جملے ہیں عزیزم رسول قدا کو جب اللہ نے نراج پر بلایا میں ہم نراج نہیں پڑھنی راب کے سامنے نراج نہیں بیان کرنی عزیزم شہزادی اکانین کے نور کو جب قدا غند کریم نے قبہ نور سے ایک فروت میں ایک پھن میں وادیت کر دیا چھپا دیا اسے ایک باہیسی کے باہیسے میں رکھ دیا جب محمد چلے ہیں ایک مرتبہ نراج کے بعد اللہ نے کہا محمد ذرا باہیسی کی تو سیر کر لیجئے ایک مرتبہ باہیسی کی سیر کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں ایک باہیسے تھا اس باہیسے میں کئی فروت تھے کئی پھن تھے لیکن تاریخ کے جملے ہیں ایک ہی پھن محمد کی نظر تکی رہی اللہ نے آواز دی محمد کیا دیتے ہو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم پروان چلے گی صلوہ بیجے محمد سلامت رہو شاد و آباد رہو عزیزم نقطے پر کسی انسان کو سمجھ میں آ جائے نہ اس کے اندر معرفت کی کہیں لوگ جل رہی ہو کہیں کہیں ایسا ہوتا پوری مجلس تمام ہو جاتی ہے لیکن لوگوں کے سروں پر سے باتیں گزر جاتی ہے مسئلہ کیا ہے یہ فرشی آزا تو ہمیں درسے میں ملی ہے ماں کی پیٹ سے لے کر مرتے دم تکاتے ہیں ہم یہاں اور ایسا درسہ جس میں کوئی بٹوارہ نہیں کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں سب آتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جو آنے کا حق ہے عزیزم ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بی بی زہرہ کی زمانے میں آنے کی تخلیق فاطمہ کی بتا دیا اب دوسرا کتاب کا نام ہے سیرت فاطمہ زہرہ اس واقعے کو بڑی ہی معتبر عالم نے روایت کیا ہے دو طریقہ سے روایت ہے بی بی کی تخلیق پر نور زہرہ کو سلب محمد تک پہنچانے کیلئے دو واقعہ ایک واقعہ میں نے بڑی ہی سرسری طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیا دوسرا واقعہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولِ خدا بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر علی بھی موجود تھے حمزہ بھی موجود تھے دگر صحابی بھی موجود تھے نہ دہا جبرائیلِ عمی آئے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ خدا وند کریم سلام کے بعد پیغام کے بعد آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہے خدا کہتا ہے کہ اے محمد چالیس شب و روز تک آپ خدیجہ کی جانب نہ جائیں یعنی خدیجہ کے قریب نہ جانا ایک مرتبہ رسولِ خدا نے یہ نہیں پوچھا کیوں یہ درس دے رہے ہیں محمد زمانے کی مسلمانوں کو اگر کوئی کسی کی اقتدام ہے تم ہو اگر وہ کچھ دے رہا ہے تو خاموشی سے لے لو محمد یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ خدا چالیس دن بڑے ہوتی ہیں نہ خدیجہ کے قریب نہ جاؤں حوال زیر جبرائیل نے کہ اللہ فرماتا ہے چالیس دن تک آپ کو خدیجہ کے قریب نہیں جانا ہے بلکہ آپ کو عبادتِ خدا وندِ عالم کرنا ہے محمد نے ایکسس کیا اللہ کا حکم محمد نہ مانے تو پھر کون مانے گا عبد ایسا مالک ایسا جس کی اشارے پر مشیط چلے رسول ان کی بات پر عمل نہ کرے تو پھر کون کرے گا تاریخ کے جملے ہیں رسولِ خدا نے شہزادی خطیجہ کو دیکھیں محبتِ محمدِ مصطفیٰ اور خطیجہ دیکھئے آج ہم اپنے شہروں سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اگر کھے زغاسی بھی ہمارے شان میں ہمارے شہر کی زبان کچھ کہتی ہے تو خدا کی قسم ہم پوری کتاب انہیں سنا دیتے ہیں کیوں؟ کہ یہی محبت ہے کہ یہی اطاعتِ شہر ہے کہ شہزادی نے یہی ترس دیا ہے ہمیں اسی لئے تو بار بار کہتی ہوں کردارِ زہرہ کو پڑھیں تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آئے جب ہم اچھے ہوں گے تو ہماری اولادیں خود بخود اچھی ہوں گی جو ہم کرتے ہیں وہی ہمارا بچہ کرتا ہے نا زیزم آپ نے دیکھو اگر ماں گر پنچ گانا نماز اول وقت پر پرتی ہے تو چھوٹی سی بچی بھی مسلح بشا لیتی ہے کیونکہ ماں درسگاہ ہے ماں سکھانے والی ہے اپنی اولادوں کو کہ صلیقہ بہتر کیا ہوتا ہے بہترین صلیقہ اگر بچی کسی سے سیکھتی ہے بچہ کسی سے سیکھتا ہے تو وہ ہے ماں ماں کی حقیقت کو بدلو نامِ ماں پر نہ جیو بلکہ ماں بن کر بتاؤ ماں کسی کہتے ہیں تاریخ کے جملے ہیں خطیجہ کے پاس امار یاسر کو رسولِ خدا نے بھیجا کہا امار جا کے کہنا خطیجہ سے کہ خداوند ترین کے حکم سے محمد چالی شبہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے لیکن یہ نہ سوچنا خطیجہ کہ میں تم سے ناراض ہوں اے خطیجہ یہ نہ سوچنا کہ میں تم سے ناراض ہوں اور روح زمین پر تم ہی تو وہ کہ جس پہ خدا فقر کرتا ہے اللہ اکبر کیا جملہ رسولِ خدا سے زبان نے کہا کہ اے خطیجہ نہ تُس سے ناراض نہیں ہو وہے زمین پر رہی تو تم ہوں کہ جس پہ خدا غندِ کریم فقر کرتا ہے یعنی پتہ یہ چلا اس زمانے میں اگر کوئی خراتین تھی ایسی کہ جس پہ اللہ فقر کرے تو وہ مادرِ ساطمہ الزہرہ خطیجہ ترقبرا تھی اور کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ جانتا تھا اسی پتنے پاک سے زمانے میں زہرہ آئیں گی صلوات بھیجے محمد والے اللہ 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 کہا کہ میں جب بھی وقت مدد ختم ہوگا حتیجہ میں تمہارے پاس ضرورہ چاہوں گا آیا کہ وہ وقت آیا چالیس دن گزر گئے آخری دن رسول خدا کی عادت تھی جب بھی اسطار کرتے تھے نا تو اپنے صحابیوں کو بلا لیتے تھے لیکن جب آخرید خدا وند کریم نے جنت کے طبق میں فروت اور آب بھیجا جبرائیل اور مکائل کے ذریعے رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ کو اسی فروت سے اسی پھل سے اسی پانی سے روزہ کھولنا ہے افتار کرنا ہے اب ایک مرتبہ رسول باہر کو جنے لگے آراز آئی جبرائیل کی یا رسول اللہ یہ پھل فقط آپ کے لیے ہے یہ آب فقط آپ کے لیے ہے کسی رسول نے صحابیوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو آج جو پھل اور آب آیا ہے یہ سب تم پر حرام ہے کیونکہ یہ خدا کی جانب سے فقط اس کے نوے کے لیے ہے جب رسول نے روزہ افتار کر لیا آب پی لیا مکائل نے ہاتھوں سے آب دست مبارک کو دھلا اللہ خدا چاہتا ہے آب آب نماز نہ پڑے آب عزیزم چھوٹی بچیوں کے لیے یہ نیسج ہے کہ بھئی کیسا رب ہے کیوں محمد کو نماز سے بنا کر رہا ہے اللہ تو کہتا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز قائم کرو صلاح قائم کرو کیوں آخر کیوں آخر محمد کو اللہ نے نماز پڑھنے سے منا کیا تو عزیزم یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نماز مستحد ہو ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے رسول مسل لپیتا ایک مرتبہ جبرائیم نے کہا اے رسول خدا اب ختیجہ کی جانب جائے ختیجہ آج کی منتظر ہے آج ہی کی نور کو پیدا کرے گا ایک پاکی زن جو شجر محمد کو پروان چلائے جو زمانے میں آپ کے نام کو پروان چلائے گی اور خدا عمد کریم نے اسی نور کے لئے آغار دی تھی قرآن سے محمد میں قربان جام زہرہ آپ کی فضیلت پر اگر آپ کو زمانے میں رب بھیج رہا ہے تو آپ کے بابو کو چالیس دن روزے رکھا رہا ہے چالیس دن مہد عبادت کر رہا ہے یعنی عبادت میں رکھے ہوئے ہیں شب روز آپ کا بابا عبادت کر رہا ہے تو عزیزم زہرہ کو بھیجنے کے لئے رب نے کتنے بہترین انتظامات کیے کیوں نہیں وہ شہزادی سیدتہ نسائل عالمین کہلائے کہ جس نے ہر تقلیف میں ہر مصیبت میں خدا کا شکر ادا کیا باغ فتق بی بی ان لوگوں کے بیچ آ کر کھڑی تھی کہ جہاں زہرہ کا کھڑا ہونا توبر تھا ایک پردہ دار خواتین بی بی کے بہت سے کلمات آپ نے سنے ہوں گے بہت سی حدیث سنی ہوگی بی بی نے بار بار یہ کہا ہے کہ کوئی عورت پہ نام حرم کی نظر نہ پڑے اور نہ عورت کی نظر کسی نام حرم پر پڑے وہ بی بی اس دربار میں آئی جہاں اتنے لوگ تھے اتنے مرد تھے شہزادی کھڑی رہی چون سیدہ کھڑی رہی باغ فدق کا مطالبہ کرنے نہیں حق عالی کا دفاع کرنے عزیز ہمارا بھی امام زندہ ہے ہمارا بھی فرضہ ہے کہ ہم اپنے امام کے حق کی دفاع کریں لیکن ہم ہر میسیج ہر ویڈیو کو اگنور کر دیتے ہیں ابھی بیچ میں ایک لانتی نے امام زمانہ کے لیے نظر باباتے کی قباشی قسم سننے میں خون کی روانی میں جو تبر رائی خون ہے اس قبر جلال تھا کہ کاش وہ میرے سامنے ہوتا میرے امام کو نظیب بابات کہنے والا عزیزم امام زمانہ کے پرساد عروف کہا سے زہرہ کی مصیبت کو سنا دراصل یہ زہرہ کی مصیبت تو ہے لیکن اس سے زیادہ علی کی مصیبت ہے ایک شجاہ تہین مرد جس نے دو انگلیوں پر خیبر کو کھڑا جس نے جنگ بدر اور آہت کو جیتا جس کی آنکھوں سے لاکھوں کا مجمع خوف کھاتا تھا وہ مولا کیسے دیکھ رہا ہوگا زہرہ کو اس مصیبت کے عالم میں باغ فدق کے لیے دربار میں جانا اللہ کو اکبر تمہاری آوازیں بلند ہونی لگی زہرہ میں نے ابھی مصائف شروع نہیں کی بہت روگ بہت گریہ کروگ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے امام علی گھر میں آئے آپ کو اسے عشق جاری تھا تین دن تک مولا نے کچھ نہیں کہا نا تو ایک مرتبہ فاطمہ نے پوچھا مولا تین دن سے دیکھ رہی ہو آپ کی دن پہل میں دیکھا ایک یہودی عورت کو چند مرد مار رہے تھے زہرا علی کی غیرت برداش نہیں کرتا رہی ہے ایک جملہ کہو مولا ایک یہودی عورت کا مار کھانا آپ تو برداش نہیں ہو رہا تھا اے مولا جس وقت زہرا کو لگانا ہو عجر اللہ عجر اللہ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے اگر بارو میں نے کبھی آپ تو ریکوست نہیں کی کہ آپ روئیے گا لیکن روتے ہو تصور کا شرط رکھنا ضروری ہے آپ امام زمانہ کے ساتھ بیکھ رو رہی ہے نا ایک امام زمانہ نہیں آئی ہے بلکہ وہ حسین بھی آئے ہے جسے ماں نے چھکیاں پیز بیز کے پانا تھا وہ حسین بھی اپنی ماں کی پرسہ داری میں آئے ہو جسے تیرا تمر زمان آگا جس گم یہ سیدہ کہتی تھی ایجی میرا بچ بچ پیاسا ہے عزرکو ملللہ عزرکو ملللہ عزرکو تاریخ کے جملے ہیں میں پوری رغا تبی زہرہ کے دروازہ گرنے کی نوحی پر سختی میری خود کا تاریخ کہتی ہے کہ جب سیدہ یقین ہوئی تھی تو آپ چادر بچ کے ساتھ گائے جاتی تھی اور شہزادی روح کی بس ی کہتی تھی بابا کوئی تو آئے کوئی تو آئے جو مجھے پورسہ دے لیکن آزادار جب تیسرا دن نمودار ہوا ایک مرت دروازے پر آواز ہماری علی کو ہمارے حوالے کرو آزادار زہرہ اٹھی اٹھنے کے بعد دروازے سے پشت لگا دیا پشت زہرہ دروازے پر تھا ایک شکی نے کہا زہرہ زہرہ دروازہ کھولو علی کو ہمارے حوالے کرو آزادار جانتے ہو بی بی نے کیا کہو تو اے ظالم شرم کر زہرہ ہوں آزادار جانتے ہوں ظالم نے چھو جو بات دی تو ہوا کرو ہوا کرو اگر آپ زہرہ ہے تو میں کیا کرو مجھے نہیں پتا علی کا باہر نکال لے آزادار 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 شروع تھا بی بی آزادار شروع تھا ناگا آزاد آزادار زہرہ دروازے کو جلانے کیلئے روایت کہتی ہے ان لقریوں سے مدینے کے لوگوں نے تین مہینے تک کھانا بنایا تھا تین مہینے کتنی لقری ہوگی تصور کرنا کتنی لقری آزادار آزادار رکھا جرا ایک شاکیر نے صحب نفوظ آز نگا دے آزادار آز لگائی گئی زہرہ زہرہ دروازے کے پیشے تھی مہینے خیزرم ہونے لگی آزادار آز بھی آپ نے بھاؤ نگر کی کل گھروں میں دیکھا ہوگا لقری کا بڑا بڑا دروازہ ہوتا ہے نا اس میں بری بری کیل بھی ہوتی ہے جسی ہم اپنی زباد میں ماخر کہتے ہیں نا خیزر مہینے لگی آزادار مرتبہ شکیل کہا کنفوز کیا دیکھتا ہے دروازے پلات مار آزادار دروازے پلات مار گئی شہرداد نے زہرہ پر جلتا ہی دروازہ گرہ خدا تمہیں سلامت رکھی تمہیں رونے کا حسلہ دیں مجھے پرنے کی طاقت دیں آزادار رونے میں کمی نہ کرنا کچھ ہی دنیا میں پاتمہ آئندہ سال وزی تو روئے جو زندہ رہے جو چل بس ہمارا سلام آخر ہوگا آزادار تاریخ جملے شہزادی موک بلگری موک بلگری ذرا تصبور کرنا جس میں ناظلین موک بلگری سی آزادار زہرہ موک بلگری تھی ایک تصور سی امی رو کے لئے جن کے بچی خدا نہ خواست پیت میں کبھی اسقاط ہوگئے ہوں بلگری 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 پیت آزادار بلگری موک 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 بلگری موک 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 سیاں کے کھولی میں ایکی جملہ پوچھا تزوائی نابل حسان ایر تزوائی نابل حسان کہا ہے عذاب آرانی سے محبت در کی ازاران کی نیمی رو آرزی ایجاز آدین امیگ اگر میں مرسلان ہی گئی ہے برانا مکہ چاہرانا عذاب آرانا زہرانا یعنی مدد کے کھلی در زمانا عذاب آرانا میکنی ہے دفاع آرانا میکنی ہے عذاب آرانا مر آخری جملہ پر نجاری ہوا مر آسل ختمہ چکاہے مزارا کے مطال ملکو فورے میں اتبا زدفر کیونکہ تاریک میں لبا شہرانا میکنی ہے ایجی اکتا را سان کی امرم زنیب کردی آگیا ہے پتہ را سان کی امرم جسے پریت میں زمانا جوالا جلو کہ کون سبید راگای تھی کمانی شکہ ہی تھی عذاب آرانا ایک مرتبہ پہر نکلی فزا نے کہا بی بی آج کی حالت غیر ہے کہا ہر تجا فزا آج میں بدعا کرنگی میرے بابا کی نعمتیاں سے جرانی علی کے گناہ میں رسی ڈالی ہے عذاب آرانا میکنی آواز گئی ایک مرتبہ علی نے اس عالم ہم نے بھی صبر دیکھیں علی کا میرے مولا کی صبر پہ قربان چاہیے اس عالم لبی کا سلمان جلدی جائے رسول کی بیٹی رسول کی قبر پہ ہوگی کہنا پر دو کہنا کریں عذاب آرانا شہزادی لے پر زبی اپنی چادر میں ہاتھی دانا تھا سلمان لگا دو ہی مکجل ہم نے کہتے ہیں وقت ہوں نہ کرنا اللہ ماس فلی عالی محمد و عالی محمد عزیزم بہت روش شکے ہو تم بیوز زہرہ پہ مہر ہونے کو قبول فرمائے تمہیں دنیا اور آخرت کی نیکی عطا فرمائے عذاب رو تم نے سنا ہوگا نا جب کسی کے پہلوں میں پسلی میں بال برابر کرے کا جائے بال برابر تو اسے بیڈ رسٹ کہا جاتا ہے کہ آپ بیڈ رسٹ کریں کسی کے پیروں میں زیابہ درد ہو تو وہ چل نہیں سکتا کسی کی کمر میں دکھن ہو تو وہ دول نہیں سکتا لیکن قیامت کے جملے مسائد میں دعا مان رہی ہو آمین کہنا کوئی دعا پہ آمین کہنا یا نہ کہنا تمہاری مرضی لیکن امام زمانہ کی ظہور کی تعجیل پر آمین ضرور کہنا اے میرے اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب اٹھارا سالہ علی اکبر کے نازے کی آمین لگی ایک مرتبہ اکبر میں آواز دیا بابا تادر کی نہیں بابا مرے بیارے بابا بابا اکبر گوڑے سے گر گیا ہے بابا اکبر گوڑے سے گر گیا ہے ازاداروں تصور کا مکام ہے خدا کسی ماں کو یہ دن نہ دکھائے خدا جزی باب کا ایسا انتہا نہ لے ایک مرتبہ اکبر کی آواز پر میرا مالا حسین قرم سے نکلا گوڑا بائے جانب تھا حسین بائے جانب چلا زینب کری دیکھ رہی تھی اواز دیا تیرا گوڑا تے بائے جانب ہے اواز دیا تے بائے جانب کیوں جاتا ہے اواز دیا زینب زینب مرے اکبر گوڑے سے گر گیا ہے میرے آنکھوں کا نور میرے قلب کی طاقت میرے آنکھوں کا نور میرے قلب کی طاقت ختم ہو بلی اے زینب میں اکبر کو لے لے جاتا ہوں بہت رو چکے زیادہ رو اللہ کوئی غم میں نہ رولائے سیوہ غم حسین کے رو پہلے تو دیا ضرور مامنا بی بی آج تمہاری مرادوں کو ضرور پورا کرے گی راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین حسین کبھی چلتا کبھی گر جاتا اور جب چلا نہ جاتا کبھی آکے بل جلتا آواز دلتا اکبر میرے بہرے بیٹا آواز دل اکبر کسی کی جوان کسی نے انہیں مرضہ بھس گیا تھے وہ بابا کو کیسی آواز دل میرا دل کہتا ہے کوشش کر رہے ہوں گے اکبر لیکن گلا سوکھا تھا آواز دیر نہیں جاتی تھی ازا برو میرا مالا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اسی اصلا میں حسین جب پریشان تھی نا اکبر قدر رہی تھی نا اسی اصلا میں ایک بی بی جو نقاب پوشت تھی ارے جس کا ایک غاد بس لی بہتا ایک غاد سر پہ مارتی تھی بابا 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 منا حسین ماری بابا بابا ماری بابا منا حسین 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 دو لوگوں کی دہری کچھ گھنٹوں میں سفید ہوئی تھی ایک سر کے بال کچھ گھنٹوں میں سفید ہوئے تھے زہرہ کے بال اور حسین کی دہری سائنس میں جب ریسرچ کینا تو کہتے ہیں سائنس کے لوگ سائنس با کہتے ہیں کہ جب شدید جھڑکا سینے پر لگے جس کے ادارت اسے انسان مان سکتا ہے لیکن حق میں خدا سے زرنا ہے اسے حق اس کے بار سفید ہو جاتے ہیں اے میرے اللہ شبکا بہتا جب اکبر تک حسین پہچے ایک مرتبہ کہا اکبر سینے پہت کیوں ہے بابا نہ پوچھ میرے بابا نہ پوچھ میرے اللہ بتاتے سے ہی کیا ہے بابا نہ پوچھ گئے بانی نے کلوجہ پھار دیا بابا ایک آنی نے کلوجہ پھار دیا بابا یہ نازہ نکل جائے تو اکبر کو سکون ہو جائے اگر بار راوی کہتا ہوں میں نے دیکھا اکبر کی کلیجی کو جب حسین نے مائزہ نکلنا چاہنا تو کہیں حسین بائے دیکھ کے کہتو کھلنا کبھی بائے دیکھ کے کہتو کھلنا میں نے نوی 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 اگر بارو جب راوی کہتا ہوں میں نے دیکھا حسین نے یہ مشکلہ سان کر لی میں مانا سے قریب دیا مانا کام کھڑا تھا جسے دیکھ کر اپنا کھتے تھے ہم نحن لا نہیں نہیں محق کروں گا ایک مرتبہ مانا تنبگے کے دودھ میری دوکھی آریمہ ماری دوکھی آریمہ زہرہ عراجبی ملازا لکھا تا تا ماری مانکہ تیدی سال لانتو جسے آردو مانکہ تا تا نزی اتا مانکہ تکا نموہ لکھا تا 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 مانکہ تا 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 محمد وعالی محمد قیمون مولیاکو کو قل غنہ دے سوائے غم حسین کی اللہ ہمارے جوانت زمت سلامت راکھ اللہ ہمارے رسک موسوات اتا فرما اللہ ہمارے گناہ قبیرہ صغیرہ کو محفرمہ اللہ ہمارے مانکہ ظہور فرما اللہ جنیت البقی کی جل سے جل تامیر کر دے خدا یاریک چراغ زلال والا الزہرہ کی روحی پر بھی قائم کر دے اللہ محمد وعالی محمد کا باستہ ہم سب کو معصومین کی زیارت نصیب کر قبر خسین سے لپکنا میسر کر ہم سب کو حاجی بنا دے عمرہ سے مشرف فرما اللہ محمد وعالی محمد کا باستہ باری مجلیس کی تمام دل حاجات کو برلا جو لوگ یہاں کسی بھی دعا سے محروم ہیں خدا یاریک آج ان کی تمام جائز حاجات کو برلا تقبل من نائن نکان تسامیو لالی ہم سب کو معصومین کی